بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے پھر اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرائی کے اندر آپ ہاف کپ اور کا ڈال دیں اور اس کے اندر اب آپ یہاں پر ثابت مسالے ڈال دیں ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے یہاں پر مسالوں کو فرائی کرنا ہے جس وقت زیرا ہرکا سا گولڈن فلر کا ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس ڈالنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو یہاں پر فرائی کرنے اب یہاں پر یہ ایک بکرے کی سیری لے لیے وہ اس کے اندر ہم نے ڈالنی یہاں پر اس کے بڑے پیس ہیں آپ چاہے تو اس کے میٹ کے چھوٹے پیس بھی کروا سکتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے آپ یہاں پر اس کو فرائی کریں یہ مسالے والی سیری بنتی ہے اور اس کا ذائقہ بہت مسائقہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ ریسپی کمپلیٹ دیکھنی ہے اب یہ یہاں پر دو دمیانے سے اس کے پیاس لے لیے تھے جن کو رفلی چوب کر لیے وہ اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہے اور پھر آپ نے اس کو یہاں پر ہلکا سا فرائی کرنا ہے اب اس کے اندر 1.5 ٹیسپون نمکہ ڈال دیں 1 ٹیسپون اس کے اندر خوشک دنیا پاورڈر ڈال دیں 1.5 ٹیسپون اس کے اندر حلدی کا جائے گا 1.5 ٹیسپون اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر جائے گا 1 ٹیسپون اس کے اندر چلی فلیکس ڈال دیں اور 1 کپ اس کے اندر دہی کا ڈال دیں سپائسز آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اب آپ نے دہی ڈالنے کے بعد پھر آپ اس کو دو سے تین منٹ کے لیے یہاں پر بھوننے آپ کو سیری پائیوں میں پکیوی زیادہ مسئے کی لگتی ہے یا الہدہ سے اس کا سالن مسئے کا لگتا ہے آپ نے ایک میٹس میں مجھے ضرورتان ہے اور یہ دیکھئے تقریباً یہ کوک ہونا شروع ہو گیا اور اس کو بھونتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو پانی یہاں پر ڈیٹھ لیٹر کے قریب اس کے اندر پانی شامل کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے آپ چاہیے تو اسے پریشر میں بھی بنا سکتے ہیں اب آپ نے اس کو ہر کی آج کے اوپر تقریباً دو گھنٹے کے لیے کوک کرنا ہے اور یہ دیکھئے تقریباً اس کو پکتے ہوئے دو سے دھائی گھنٹے ہو گیا ہے اور اس کا میٹ بھی ٹینڈر ہو گیا ہے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں ایک دم دیئے دیکھئے اس کا میٹ سوفٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی زبردستہ ہو گیا ہے تو ہمیں گریوی بھی اتنی ہی چاہیے جتنی اس میں ہیں آپ چاہیں تو اس کا زیادہ گریوی بنانے کے لیے آپ اس میں پانی گرم ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے اتنی ہی چاہیے اب اس کے اندر ون ٹی سپون پساوہ گرم سالہ ڈال دیں اور چوپ کیوی گرین چیلی ڈال دیں پانچ منٹ کے لیے اس کو ہر کی آنچ پر ڈھک دیں جو اس کا ہیڈ ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے اور نکالنے کے بعد اس کا ہم نے مغز اس کے اندر سے نکال لیا ہے پانچ منٹ کے بعد اوئل اوپر آکے آنچ کو بند کر دیا ہے اس سے اب سرونگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اور درمیان میں یہ دیکھئے مغز نکال کر وہ اس کے اوپر رکھتی ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہاں پر چوپ کیوی گرین چیلی ڈالنی ہے آپ اسے نان کے ساتھ یا گھر کی روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزائے کا آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے کمیٹس میں مجھے بتانے ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مریمز کیچن ڈائری کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت مزدار ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ